موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک مسئلہ آیا ایک ہمارے ساتھی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا ہم اپنے نون مسلم بھائی جو ہیں اگر وہ ہم کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں یا اپنی شادی میں دعوت دیتے ہیں تو ہم ان کی دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں اور ان کے ہمیں کھا سکتے ہیں یہ مسئلہ دریابت کے ہمارے ساتھی تو میں نے چاہا کہ میں اس پر ایک کلیپ بنا دوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوزن ہے اس مسئلے کے بارے میں جو ایک غلط جسی سوچ ان کے ذہنوں میں رہتی ہے کہ جو نون مسلم ہوتے ہیں ہم جو ہے ان کے یہاں مسلموں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جاگر ان کے در میں کھانا کھائیں یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں یہ غلط بات ہے اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ دیکھئے دعوت کی شرکت کے لیے سب سے پہلے آدمی کی کمائی کو دیکھنا ہے کہ آدمی کا مال کیسا ہے اگر آدمی کا مال حلال ہے وہ اپنی محنت سے کماتا ہے تو پھر اس میں چاہے وہ دعوت دینے والا مسلمان ہو یا نون مسلم ہو اس کی دعوت میں شریف ہو سکتے ہیں اور اگر دعوت دینے والے کا مال ناجائز انکم ہے مثلا وہ صرف سودی کاروبار کرتا ہے یا اس کے کوئی ایسی چیزوں کی وہ تجارت کرتا ہے جو چیزیں اسلام میں منع ہے اور وہی اس کا سورس اف انکم ہے تو پھر ایسے مال حرام ہے اب ایسا شخص اگر دعوت دے جس کا انکم بلکل حرام ہے حرام طریقے سے کمارا ہے تو اب یہ دعوت دینے والا چاہے مسلمان ہو یا نون مسلم اس کی دعوت میں آپ شرکت نہیں کرنا چاہیے اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھیں ویڈیو تھوڑی سی ایک دو منٹ کی لمبی ہو جائے گی لیکن میں پورا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے مال محنت سے اگر آدمی کماتے کماتا ہے اور جو سورس اپ انکم ہے وہ جائز ہے مثلا ایک تاجر ہے تو مسلمان بھی تجارت کرتا ہے اور نون مسلم بھی تجارت کرتا ہے اب تجارت میں جس طرح مسلمان اگر وہ حلال طریقے سے تجارت کرتا ہے اور اسی طرح جو نون مسلم ہے وہ بھی حلال طریقے سے تجارت کرتا ہے تو دونوں کی کمائی حلال ہے اب اس میں وہ کھلانے والا مسلمان ہو یا نون مسلم ہم اس کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں اس کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں اس کی شادی میں شرکت کر سکتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور مال اگر حرام ہے تو چاہے وہ دعوت دینے والا مسلمان ہو یا نون مسلم اور آدمی کنفرم ہے کہ اس کا مال حرام طریقے سے انکم ہے اس کا تو پھر اس دعوت میں شرکت اپنا کریں ہمارے ذہنوں میں کیا بات بیٹھ جاتی ہے بہت سارے حضرات کے ذہنوں میں یہ بات کہ جو نون مسلم ہیں ان کی دعوت میں ہمیں شرک نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں شرک ہونی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں شرکت کی ہے مکانہ کھایا ہے کفار مکہ کے وہ سارب کی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے دعوت کھانے سے کوئی ممانعہ تھا ہاں یہ بات الگ ہے جہاں ہمارے عقیدے سے متعلق کوئی ایسی چیز ہو مذہب کے نام پر ان لوگوں کے کوئی مسئلن ان کے معبودوں کے نام پر اگر کسی طرح کی کوئی اس طرح کی دعوت ہے تو پھر اس میں ہماری ایمان کا تقاضی یہی ہے کہ ہم شرکت میں ہمیں شادی بیا ہے ان کا فکشن ہے ان کی کوئی خوشی ہے تو ایسے خوشیوں میں دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں اور اور تھوڑا میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں دیکھئے حلال انکم جس طرح مسلمان کا ہم خبول کر سکتے ہیں اس کی دعوت خبول کر سکتے ہیں اور اس کے مال کو مسجد میں مدرسے میں دین کے راستے نہ لگا سکتے ہیں ایسے ہی اگر ہمارا کوئی نون مسلم بھائی ہے اور اس کا انکم اچھا ہے تو وہ اگر کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے چاہے مدرسے کو ہو مسجد کو ہو یا مسلم کمیونٹی کو ہو یا کسی اپنے مسلمان غریبوں کو ہو اس کے مسلمان کی شادی بیاں میں ہو یا آپ کو تحفہ تحائیب کی شکل میں ہو تو ہم اس کا بھی اسی طرح ایکسپ کر سکتے ہیں اس کے مال کو بھی لے سکتے ہیں مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں مدرسے میں بھی لگا سکتے ہیں پشرت ہے کہ مال پاک اور صاف ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو چاہے انکم اس کا حرام کا ہو آمدنی حرام کی ہو اب اس کی دعوت فبول کر لو اس کا مال لے کر مسجد میں لگا دو اس کے مال لے کر مدرسے میں لگا دو اور اگر وہ نون مسلم ہے اور وہ بیچارہ محنت مشقت سے کماتا ہے اس کا ایمان حلال ہے اور اس کو فکر نہ کیا جائے اس لیے کہ یہ نون مسلم ہے اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں لی ہے کمائی اگر حلال ہے تو پھر دعوت دونوں کی برابط ہے مسلمان کی بھی دعوت میں جا سکتے ہیں آمدن مسلم کی بھی دعوت میں جا سکتے ہیں تو یہ مسئلہ میں آبازہ کر دینا چاہا اور ایک تھوڑی سے بات کو اپنی اور تفصیل سے کر دیتا ہوں کہ دیکھئے اگر کسی نے دعوت دی اب یہاں پر میں نون مسلم سے ہٹ کر اپنے مسلمان بھائیوں کی دعوت کی بات کرتا ہوں بہت سارے حضرات ہوتے ہیں جو تخوے کا ایک استعمال تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں اور کسی مسلمان کی عزارہ سانی کا سبب بن جاتا ہے ان کا تخوہ تو ایسا تخوہ پھر جو ہے یہ بجائے سواب کے گناہ ہوگا اس کو کسی نے آپ کو دعوت دی چونکہ حرام حلال کا تذکر آنگا اسی لئے میں نے بات کو تھوڑی سی اور تفصیل کر دی تفصیل سے کمی ہے میں اگر کسی نے آپ کو دعوت دی اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا سورس آف انگم کیا ہے اس کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے تو آپ یہاں پر اجازت آپ کو نہیں ہے کہ آپ اس کی جاسوسی کریں اس کی کمائی کیسی ہے یہ پیسے کنوں سے لاتا ہے یہ اتنی بڑی دعوت کیسے کر رہا ہے یہ سب کیا ہو جائے گا یہ گویا آپ اس کے ٹو ہونے لگے آپ اس کے عائبوں کو دھونڈا اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لا تجسسو تم جاسوسی نہ کرو ایک گزری نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دعوت دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبول کرتے تھے اور اس کے دعوت میں شریک ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تحفیق کرتے تھے کہ جاؤ دیکھو اس کا انکم کیا ہے یہ کہاں سے لگتا ہے یہ تو ایسا ہو آپ اس کے عائبوں کو دھونڈ رہے ہیں اگر اسے پتا چلے اس بیچارے مسلمان کو جس نے بڑی محبت سے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ اس کے عائبوں کو دھونڈ رہے تھے اس کے سورس اف انکم کو سرچ کر رہے تھے کہ یہ کہاں سے تمہارا اس کا مان حلال ہے یا حرام ہے تو اس کی دلشک نہیں ہوگی کی نہیں کہ اس بیچارے کو تو میں دعوت دیا محبت سے اب یہ دل میں ایسی نفرت میرے لئے رکھا ہے کہ میرے ٹوہ میں لگا ہے تو بجائے سواب کے آپ کو گناہ ہوگا ہے اور ایک مسئلہ اس پہ بھی سمجھ لیں ایک آدمی ہے اس کی کمائی اگر پورا مال اس کا حرام نہیں ہے یعنی 50% سے زیادہ مال اس کا حلال کا ہے اور کچھ پرسنٹیج اس کی سیڈ انکم جو ہے وہاں کا تو آپ اس گمان سے اس کی دعوت میں شریک ہو جائیں کہ جو یہ دعوت کر رہا ہے اس حلال مال سے کر رہا ہوں ایک اچھا گمان رکھیں مسلمان پر آج جائیں شریعت میں دیکھو یاد دیکھو شریعت میں مسلمانوں کی دلشکنی کا بہت خیال لکھا ہے اور اللہ پار بھی اپنے بندوں کی دل جوئی کا بہت زیادہ خیال لکھا ہے کہ میرے بندوں کے کوئی دل کو توڑے نہ اور نبی علیہ السلام نے حادث مبارکہ میں جا بجا اس کی ہم سب کو تعلیمات دی ہے اس کے بارے میں تنبی کی ہے کہ کسی مسلمانوں کی دل آزاری کا ہم جو ہے سبب نہ تو دعوت کے سلسلے میں یہ ایک تفصیل سے میں نے تھوڑی وضاحت کے ساتھ میں تفصیل کے ساتھ میں یہ بات کر دی چونکہ یہ مسئلہ آیا اسے تو امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ ذراتے ہم سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیر نصیب فرمائے السلام علیہ وآلہ وسلم موسیقی